اسلامباد ہائی کورٹ میں اسلامباد پولس کے خلاف شہریوں کو اقوا کر کے تھانے میں رکھنے اور بھتہ وصولی کا کیس آئی جی اسلامباد کی رپورٹ عدالت میں غیر تسلی بخش کراتے دی مدی تفسیرات جان لیتے ہیں آصف نویس جی آصف بتائے کس حوالے سے دیکھیں اسلامباد پولس کے خلاف شہریوں کو اقوا کر کے تھانے میں رکھنے اور بھتہ وصولی کی کیس کی سماعت بھی سلامباد آئی کوٹ نے ایف آئی اے کو پولیس حلکاروں اور ملوث افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا آئی جی سلامباد کی جو رپورٹ جمع کرائی دالت پر اس کو غیر تسلی بخش قرار دیا ہے اور آئی جی کے صدا بھی مسترد کر دیئے کہ ایف آئی اے کو مقدمہ درج کرنے کا حکم نہ دیا جائے آئی جی سلامباد نے بتایا کہ ریکارڈ کے مطابق وہ لاہور جیل میں ہیں اور لاہور پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے عدالت سے گرفتار کیا کہ کیا آپ نے ایف آئی اے کی رپورٹ دیکھی ہے آج اس پر عدالت آئی جی سلامباد نے بتایا کہ تینوں ملزمان کا کریمنل رپورڈ ہے ان کی شناخ پریڈ بھی ہو چکی ہے اور مجھے آئی جی کا کہنا تھا تھوڑا وقت دیا جائے میں اس میں جامعہ طور پر رپورٹ جمع کراؤں گا جس پر جسٹس بابرستار نے کہا کہ آپ کے اپنے ایس ایس پی اور غیر کنونی اقدامات کو کور دے رہے ہیں اگر آپ نے بھی کور کرنا ہے تو ہم ایف آئی ایک رپورٹ پر ہی کاروائی کر لیتے ہیں کیسے راست مل گیا شہریو کو ایک اگر کے تھانے میں رکھنے اور بھتہ وصولی کا کیس سلامباد ہائی کورٹ آئی جی کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی گئی ہے آسف نوید ابجید کر رہے تھے آپ کا شکریہ آسف نوید ابجید کر رہے تھے آپ کا شکریہ